اسلام علیکم دوستو دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹ سامپ کو کھا کر بھی زندہ کیسے بچ جاتا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ اونٹ کو سامپ کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے اور اونٹ سامپ کھا کر پیاس لگنے کے باوجود فوراں پانی کیوں نہیں پیتا اور اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کس کام میں استعمال ہوتے ہیں ایسی بہت ساری معلومات اس ویڈیو میں شامل ہیں دوستو سامپ کا گوشت اونٹ کی پسندیدہ غزہ ہے اور اسے سامپ کا گوشت بے حد مزہ دیتا ہے تو وہ اسے کھانا شروع کر دیتا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ کھانے کی ابتدا اس کی دم سے کرتا ہے پھر آہستہ آہستہ اسے پورا کھا جاتا ہے سامپ کا گوشت سخت کرم ہوتا ہے جب اونٹ اسے کھا لیتا ہے تو اسے سخت پیاس محسوس ہوتی ہے اور وہ پیاس بجھانے کے لیے پانی کے کسی تالاب پر چاہتا ہے اللہ نے اونٹ کو ہلہم کا رکھا ہے کہ اگر اس نے اس وقت پانی پیا تو سامپ کا زہر اس کے پورے بدن میں پھیل جائے گا لہذا وہ شدید پیاسہ ہونے کے باوجود تالاب پر پہنچ کر بھی کچھ دیر کے لیے پانی نہیں پیتا پھر وہ زور زور سے بلبلانے لگ پڑتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے وہ کسی سخت مشکل میں مبتلا ہے اور کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ پڑتے ہیں اللہ نے اس کے پپورٹوں کے نیچے دو چھوٹے چھوٹے گڑے بنائے ہوئے ہیں اس کے آنسو آنکھوں سے نکل کر ان گڑوں میں جمع ہو جاتے ہیں اور یوں سامپ کا زہرہ زہر آنسو بن کر آنکھوں سے باہر آ جاتا ہے اکل ماند لوگ اس گڑے میں جمع شدہ پانی کو کسی صاف شیشی میں بھر لیتے ہیں اور وہ زہریلا پانی سامپ اور بچھو کے کٹے کا تریاق کے طور پر استعمال ہوتے ہیں دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے شکریہ موسیقی موسیقی